ہائی گائز اور ملکم بیک تو مائی چینل افزت کلاسز تو گائز آج ہے تائک فورت آف اپریل اور ہے منڈے آج کی تائک سے کچھ امپرنٹ کرنٹ افیر کی نیوز کو انیلائز کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا آرٹیکل ہے اینوال ڈالفین سینچرز یعنی کہ ابھی کیا ہوا ہے ڈالفین کا جو اینوالی سینچرز ہوتا ہے وہ ابھی دیکھنے کو ملا ہے اس میں کرنٹ ایشو کے بتایا گیا ہے کہ ڈالفین کی پوپلیشن اوڈیشا کوسٹ پر اور واتر بوڈیز جو ہیں وہ ابھی انکریز دیکھنے کو ملی ہیں لیکن جو ایر آوڈی ڈالفین سینچلی کا لیکس میں وہ ابھی کچھ کم دیکھنے کو ملی ہے یعنی کہ ان کی جنسکیہ تھوڑی کم دیکھنے کو ملی ہے انیلیسز کیا ہے اس کی ایٹوٹل آف سکس سپیسیز ہمیں ڈالفین کی دیکھنے کو ملیں گی جس میں ایر آوڈی، بوٹل نوز، ہمپ بیک، سٹیبڈ، فائن لیس اور سپینر ڈالفین دیکھنے کو ملیں گی ایس پرزر دوہجار بائیس ڈالفین سینچلیز، گاری ماتہ میرائیم سینچلیز نیر بائی ایریاز ان بیتر کنی کا اس میں سب سے ہیدر ڈالفین دیکھنے کو ملی تھی جو کہ لاسٹ یئر سے تین سو بائیدیس ہو گئی ہیں اب لاسٹ یئر میں پانسو چالیس تھی جس کے اندر 45 ایر آوڈی تھی 135 بوٹل نوز، 332 ہمپ بیک، تیرے سٹیپڈ، اینڈ فیفٹین کے اندر سپینر ڈالفینس تھی چلے کا لیک جو ایک میجر ٹوریسٹ اٹریکشن ہے ایر آوڈی ڈالفینس کے لیے اس میں نمبر آف ایٹس فلیکسیف ایکویٹک انیمیلز میں دیکھنے کو ملیں گے جو ابھی کم دیکھنے کو ملے ہیں 151 سے یعنی کہ 162 سے 2021 میں اور 151 دیکھنے کو ملے ہیں 2022 میں there has also been a fall in the number of bottle nose ڈالفینس پہ اس میں کم دیکھنے کو ملی ہیں 26 2021 سے 16 2022 میں دیکھنے کو ملی ہیں اوڈی شاہ میں اب total 208 ایر آوڈی ڈالفینس دیکھنے کو ملی ہیں یہ کچھ ایر آوڈی ڈالفینس ایسی دیکھنے کو ملیں گی دیکھ سکتے ہیں ایک چیلوکیشن آپ کو ایک گھاری ماتا وائل لائف سنچوری ہاں دیکھنے کو ملے گی اوڈی شاہ کے کوسٹ پر گھاری ماتا میرائن سنچوری ایک میرائن وائل لائف سنچوری ہے جو اوڈی شاہ میں یہ ورلڈ لارجس نیسٹنگ بیچ ہے اولیو ریڈل ٹیٹر کے لیے یہ دھرما ریور ماؤس سے اسٹینڈیڈ ہے براملی ریور ماؤس تک ساؤت کے گھاری ماتا کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا ایک ٹیٹرل سنچوری 1997 میں میں بائدہ اوڈی شاہ آفٹر اس کے ایکولوجیکل امپوٹنس اس کے اندر ایفرٹ کیا گیا تھا سی ٹرٹر کو بچانے کے لیے اب ایر آوڈی ڈولفن کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں ایسے اس کے اس سے ریلیٹڈ کوشن پری میں آیا ہوا ہے پہلے بھی یعنی کی پریلیمز میں اس سے ریلیٹڈ کوشن آ جاتا ہے تو اس کا سانٹیفک نیم ہے اورکینل بریویر سٹریس ہیبیٹیٹ اس کا ایر آوڈی ڈولفن آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کوشل ایریاز میں ساؤت این ساؤت ایس ایسیا میں تھری ریورس اس میں دیکھنے کو ملیں گی میانمار میں انڈونیشیا بورنیو میں اور میکنگ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی میکنگ ریور ایر آوڈی ڈولفن کا انہابیٹیڈ ہے انہابیٹے ایک سو اٹھارہ مائل سٹیچ اف دی ریورس بیٹوین کمبوڈیا این لیو پی دی آر اس کے آئی ایو سی این کنزرویشن سٹیٹس دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ریڈ لیس یعنی کی این لینجر اس پیسیز دیکھنے کو ملے گی اب ایک کوشن یو پیسی میں جو آیا تھا یہ تین اوپشن آئی تھے یعنی کی میچنگ آئی تھی بلو فائنڈ، مہیسور، کاوی ریور ایر آوڈی ڈولفن، چمبل لیورس رسٹی سپورٹڈ کا ایک ایسٹن گار تو آپ کو ون اور تھی تو صحیح دیکھنے کو ملنا ہے لیکن ٹوکہ ہے جو ایک گلت ہے کیونکہ ایر آوڈی ڈولفن چمبل میں نہیں جبکہ آپ کو چلی کا لیکھ میں دیکھنے ہو ملے گی تو گائز نیسٹ آرٹیکل ہے یہ شوٹ آرٹیکل ہے یعنی کی ایمپورٹین ڈیس کو لے کر ہے فورٹ اپریٹ کو کون سا ایمپورٹین ڈیم منایا جاتا ہے انٹرنیشنل دے آف مائن آورنیس یہ کیوں منایا جاتا ہے کہ ہم سپریڈ یعنی کی فیلاثے کے آورنیس جو ہاں پر سیویلنس رہ رہے ہیں وہاں پر پوپولیشن رہ رہی ہے گورنمنٹ سے ایورنیس فیلانے کے لیے کس طریقے سے ہمیں مائن کلیننگ پروگرام چلانے چاہیے اب نیسٹ آرٹیکل ہے پروجیکٹ نیترہ دوہزار بائیس یہ دہ ہندو میں بھی آیا تھا اشرو انیشیئیٹ پروجیکٹ نیتر تو سیفگارڈ انڈین سپیس ایسٹ فرم ایڈیبریس اینڈ ادھر حام یہ کچھ دیکھ سکتے ہیں ایسا آپ کو دیبریس اسپیس میں دیکھنے کو ملے گا یہ ناسا کی ایک ایمیج تھی جس میں بتایا تھا کہ دوہزار تیس تک ایسی ارث کیا ہو جائے گی دیکھنے کو ملے گی یہ آپ کو رنگ دیکھنے کو مل جائے گی اب اسپیس جنگ کیا ہوتا ہے اسپیس جنگ اور دیبریس کنسیڈر پینٹ روکٹ سٹیجز ڈیڈ سیٹلائیس فرائیگمنٹس آف اسپیس اوبجیکٹ انڈیبریس ریزلٹنگ فروم انڈی سیٹلائیس سیٹلائیس سیسٹم ہٹلنگ اٹین ایوریج سپیڈ آف ستہہہ کلومیٹر پرانین لو ارثوربید اس اوبجیکٹ بوسین ویری ریل تریٹ ایس کو لیشنس انوالونگ ایون سینٹی میٹر سائز فرائیگمنٹس کین بی لیٹھر تو ان سیٹلائیس دیس فری فلوٹنگ سپیس ڈیبریس ان پوٹینشل ہیزارڈ یہ ہیزارٹس آپریشنل سسٹم جو ناسا نے بتایا تھا وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسا ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز گرے گی تو دوسری کیز بھی آپ کو گرنے کو دیکھنے کو ملے گی اس کو ہی ہم کیسلر ٹھینڈروم بھی بولتے ہیں اس کے انیلیسز کیا ہے پروڈجک نیتر ہے ایک ارلی وارننگ سسٹم ہے سپیس میں جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ڈیبریس اینڈر ہیزارڈیس انڈین سیٹلائیس کے لیے اس کی ضرورت کیوں کیونکہ بہت ساری کنٹیز نے لونچ کر رہا ہے مور سیٹلائیس سپیس میں جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے سپیس میں بہت زیادہ آپ کو ڈیبریس دیکھنے کو مل جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں اور جروت کیو پڑی اس پروڈجک کی کیونکہ بہت زیادہ کیا ہو رہا ہے ڈیبریس دیکھنے کو ملنا ہے اس کے لیے سٹیٹیجی کمرشیل ایسٹ آوائیڈ کولیشن کرنا ہوگا فیوچر میں فور پروٹیسٹنگیٹس سپیس ایسٹ ڈیش رو واس فوس تو پرفرم نائنٹی کولیشن اوڈینز مونیویر سی ایم چلایا تھا دھوزار اکیس میں اس رو نے اور اس کے انیلیسز کیا ہے اوپرین ڈائز یہ انڈر نیترہ کے اندر آتا ہے اس رو نے فور اوبزرویشنل فیسلیٹیز بنائی ہے جس کے اندر کنیکٹنگ ریڈ آرز ہوں گا ٹیلیسکوپس ہوگا ڈاٹا پروسسنگ یونٹس اینڈ کنٹرل سینٹر ہوگا اس کے بینیفٹ کیا ہوں گے کہ نیترہ جو ہے جو پروڈجکٹ ہے وہ سمال سے سمال چیز یعنی کہ ٹین سیٹی میٹر کا بھی ڈیبریس کو کگل لے گا سپورٹ کر لے گا اور چون تیس سو کلومیٹر کی جو سپیڈ سے ڈیبریس جا رہا ہے اس کو بھی کگل لے گا سپورٹ کر لے گا پھر اس کو اس کے بارے میں بتا دے گا جس سے کیا ہوگا ہمارا ڈیبریس سوڑا اسپیس میں کم دیکھنے کو ملے گا تو قائس نیسٹ آرٹیکل ہے ورونہ ایکسائز ہوئی ہے دوہزار بائس کی انڈین اور اسپیس نیوی کے بیچ میں دیکھ لیتے ہیں انڈین اور فرانس نیوی کے بیچ میں دیکھ لیتے ہیں اس کے انیلیسس کیا ہے ٹونٹی ایڈیشن آف انڈین اور فرانس نیوی بائیلیٹر ایکسائز ورونہ ہوئی ہے جو اربیانسی میں بھی دیکھنے کو ملی ہے یہ ایک ویٹل پارٹ ہے انڈیا فرانس اسٹیٹیجک بائیلیٹر لیریشنسیپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں فرانس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بارے میں تھوڑا سے جان لیتے ہیں انڈین اور فرانس نیویز جو کنڈیکٹ ہوئی ہے بائیلیٹرل میری ٹائم ایکسائز انیس سو ترانہ میں سے ہوتی جاری ہے دوہ جار ایک میں اس کو ورونہ بولا گیا ہے یہ ایک اینوال ایونٹ ہے اور بہت ساری ایکسرسائز جوئنٹ ایکسرسائز انڈو فرانس کے بیچ میں ہوتی ہیں وہ کون کونسی ہے ڈیزارڈ نائٹ ٹونٹی ون این گروڈا ایئر ایکسائز سکتی ایئر آرمی ایکسائز آپ کو دیکھنے کو ملے گی نیسٹ آرٹیکل ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ آرٹیکل ہے بامیان بودھاز بامیان بودھاز آپ جانتے ہوں گے آپ کو افغانستان میں دیکھنے کو ملیں گے ابھی کیا ہوا ہے یہ فری پریس میں بھی آئے تھا کہ ٹونٹی ایئر آفٹر ڈسٹوئنگ بامیان بودھاز یعنی کہ تالیبان نے ان کو ڈسٹوئی کیا تھا وہ تالیبانی اب کیا کر رہا ہے اس کو ریکاور کر رہا ہے اب اس کو کیوں ریکاور کر رہا ہے اس کو ہم ویڈیو میں آگے جانیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ لوکیشن آپ کو بامیان بودھاز افغانستان میں دیکھنے کو ملے گا بہت سارے آرٹیکل میں بھی بہت سارے نیوز پیپر میں پبلیس ہوا ہے جیسے انڈیا ایکسپریس میں یہ کچھ ایسا تھا تالیبان سے پہلے اب تالیبان کے بعد یہ کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا اس میں ومبورڈنگ بھی ہوئی ہوئی تھی جس کی ویسے اوپر سے ٹوڑ گیا تھا دیکھ لیتے ہیں اس کی انیلیسیس کیا ہے میس این اکس کو بول جاتا ہے جو سائٹ آف کو پر مائن ہے جہاں پر تالیبان چائنیز انویسمنٹ کر رہا ہے اس ویسے تالیبان کو سوچ رہا ہے کہ چائنا کیا کریں ہمارے ہاں انویسمنٹ کریں تو اس وجہ سے کیا کر رہا ہے تالیبان ان کو ریسٹور کر رہا ہے کیونکہ جو بدھاز ہیں جو بدھیز ہیں آپ کو بہت زیادہ چائنا میں دیکھنے کو ملیں گی تالیبان پوزیسن مارک کنسٹیکٹ ٹائم دے رول افرانسطان ارلیئر انہوں نے پھر اس کو کیا کر رہا تھا توڑ دیا تھا لیکن اب اس کو پھر ریبار ریسٹور کیا جا رہا ہے یہ آپ کو میس این کوپر کوپر مائن کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا کابل کے آس پاس اب دیکھ لیتے ہیں دوہزار تین میں یونسکو نے انکلوڈ کیا تھا بامیان مدداز کو ورلڈ ہیریٹیس سائیڈ میں مارچ نو مارچ دوہزار اکیس میں اسٹیچ اوف سلسل واس ریکارٹیڈ اے تھری ڈی پروڈیکشن واس بیمڈ ایڈ دا کورنر ویئر ایڈ ہیڈ اسٹوڈ اس میں دو آپ کو بدداز دیکھنے کو ملیں گی ایک کا نام ہے سلسل اور دوسرے کا نام آپ کو دیکھنے کو ملے گا شمامہ جب بامیان مددہ ہے یہ اس ٹیم کا ٹولیسٹ سٹینڈنگ بودھیسٹ ہے ورلڈ میں یہ لوکلز کے دوارہ بتایا جاتا ہے اس کی ہائٹ پچپن سالسل کی اور سمامہوں کی 38 میٹر دیکھنے کو ملے گی سالسل کا مطلب ہے لائٹ سائنس تھرو دا یونیورس واس سمامہ کا مطلب ہے کیون مدر تو آئی ہوپ گائز آپ کو سارے آلٹی کا سمجھ میں ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور میں نے کچھ کوشن لگائے ان کا آنسر کمنٹ میں دے ملتے ہیں کلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تینکیو جائے ہند اور نیور گیو اپ